اسلام علیکم ویلکم ٹو بائی یوٹیوب چینل ایڈوکیٹ منہ شریف اور آج میں جس وائلے سے انفارمیشن آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ انفارمیشن ہے کانٹیمٹ آف کورٹ کے حوالے سے توہینی عدالت کے حوالے سے کانٹیمٹ آف کورٹ کیا ہوتا ہے اس کی کتنی اقسام ہے اور اس کو کون سا قانون دیل کرتا ہے اور اگر کوئی بندہ کانٹیمٹ آف کورٹ کرتا ہے توہینی عدالت کرتا ہے تو اس کو کتنی سزا ہوگی تو اس وائلے سے انفارمیشن میں آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں دیکھیں جو ہمارا کانسٹیوشن ہے اس کا آرٹیکل ٹو زیرو فور جو ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ اگر وہ بندہ عدالتی معاملات میں حلل پیدا کرتا ہے یا ریکاورٹ پیدا کرتا ہے یا جج کو سکنڈلائز کرنے کوشش کرتا ہے یا جج کے بارے میں غلط غلط باتیں بولتا ہے کہ جج تو یہ دوسری پارٹی کے ساتھ ملا ہویا یا یہ جو دوسری پارٹی یہ جج کے رشتہ دار ہیں یا جج بائز ریب کوئی بھی رومر اس طرح کا پھلاتا ہے تو وہ کانٹیمٹ آف کورٹ کے زمرے میں آتا ہے اب کانٹیمٹ آف کورٹ کی تین اقسام ایک ہوتی ہے جوڈیشل دوسری ہوتی ہے سیول اور تیسری ہوتی ہے کریمنال تو اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے کوٹ کی توہین کا رہا ہے یا جج کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی باتیں کا رہا ہے یا کہہ رہا ہے کہ جج بائز رہا ہے مطلب کہ اس طرح اگر رومرز وہ پھلا رہا ہے تو اس نے کانٹیمٹ آف کورٹ کیا ہے ٹھیک ہے تو اس کو جو ہمارا قانون ڈیل کرتا ہے پہلے آرڈینل سابی دا کانٹیمٹ آف کورٹ ایک ٹوہوزن سکسٹین بن گیا ہے اس قانون کے در اگر کوئی بندہ کانٹیمٹ آف کورٹ کرتا ہے تو چھ ماہ کی سزا ہوگی اور ایک لاکھ تک جرمانہ بھی ہوگا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ عدالت میں آیا اس نے سٹیٹمنٹ دیا بعد میں پھر مکر گیا کہتا سکتا ہے کہ مانت حصہ کوئی دین نہیں ہے یا سٹے ہوا ہے فار اگزیمپل اب سیول جو آپ کہیں کہ کانٹیمٹ آف کورٹ کے فار اگزیمپل سٹے ہوا ہے ٹھیک ہے اور جو جس کو مطلب کہ آرڈر ہوا ہے کہ تم نے اب جو سٹیٹس کو اومنٹے رکھنا ہے تم نے کوئی اس کے اوپر کنسٹرکشن وغیرہ نہیں کرنے لیکن وہ کیے جارد اس نے کانٹیمٹ آف کورٹ کیا ہے ٹھیک ہے تو وہ کانٹیمٹ آف کورٹ میں آتا ہے اسی طرح اگر جج کے بارے میں گلت باتیں پھلاتے ہیں رومرز پھلاتے ہیں یا جج بائز جائے اس طرح کچھ بھی اس کو سکنڈلائز کرنے کوشش کرتے ہیں تو وہ جوڈیشل کانٹیمٹ آف کورٹ ہوگا ٹھیک ہے تو ایسے بندے کو چھے ماہ کی سزا ہوگی ایک لاکھ تک جرمانہ اور اگر کسی کے حلاف گلت اپلیکیشن دے دی گئی ہے مطلب کہ اس بندے نے کانٹیمٹ آف کورٹ نہیں کی تھی لیکن اس کے حلاف اپلیکیشن دے گئی اور اسے سزا بھی ہو گئی ہے تو اس بندے نے کیا کرنا ہے پھر اس نے اپیل دائر کرن ہے فار اگر ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تو اس نے پھر انٹرہ کورٹ میں اپلیکیشن دے نی ہے جہاں پہ دو ججز ہوں گے وہ فیصلہ سنائیں گے ٹھیک ہے اگر وہاں سے بھی آپ کو ایم ڈی نہیں ملتے تو سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے اگر سپریم کورٹ کے بھی ججز فار اگزامپل کے دو ججز انہوں نے جیسائیڈ گیا تو نہیں تو پھر پانچ ججز بیٹھ کے انٹرہ کورٹ جو ہے وہ جیسائیڈ کرے گی ٹھیک ہے تو یہ تھا کانٹیمٹ آف کورٹ کے والے سے کہ اگر کوئی بندہ عدالت کے بارے میں یا جج کے بارے میں رومرز پھلاتا ہے اس کے سکنڈلائز ان کو کرنے کوشش کرتا ہے یا عدالت کا حکم ماننے سے انکار کرتا ہے تو اس نے کانٹیمٹ آف کورٹ کیا ہے ٹھیک ہے تو امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگا اگر آپ پسند آئی ہوگا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہ رہا ہوں تو جو نیچے میرا واتس ایپ کا نمبر دیا گیا یا ای موسیقی